موسیقی نمسکار پرتنی دنیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش مہتا چلے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سرکھیوں کے ساتھ بی جے پی نے جاری کی نور امی دواروں کی نئی سوچی ابھی تک تین سو چھے امی دواروں کے نام گھوشت لوگ سبا چناؤ کے لیے سبھی دولوں نے جھوکی طاقت بی جے سنکلپ سبھا کے ساتھ بی جے پی نے کی دیش فرمے پرچار ابھیان کی شروعات اڑی سامنے نمین پرتنائک نے بی جے جی کے چناؤ پرچار کا کیا شو بھارم آندھر پردیش کے کڑپا اور چطور جلے میں ٹی ڈی پی پرمک چندرباو نائیڈو نے کی ریلیاں اور دوہزار سولہ کے امریکی راستپتی چناؤ میں روسی دکھل کا ثبوت نہیں آٹارنی جنرل ویلیم بار نے رکھا پوری ریپورٹ کا سار راستپتی ٹرمپ نے کہا کوئی ملی بھگت نہیں اور کوئی بھی بادہ نہیں سمپن تریقے سے دوش مکت تو چلیے شروعات کرتے ہیں ابھی خبروں کے ساتھ بی جے پی نے لوگ سبھا چناؤ کے لیے کل نو اور امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے ان میں چھے چھتیسگڑ کے امیدوار ہیں اس کے ساتھ ہی پارٹی نے راجے کی سبھی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے یہاں آپ کو بتا دے کی بی جے پی کی لسٹ میں کسی پرانے سانسد کا نام نہیں ہے پارٹی نے راج میں سبھی سانسدوں کا ٹکٹ کاٹ کر نئے چہروں کو موکا دیا ہے دوہزار چودھا کے لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی یہاں دس لوگ سبھا سیٹ جیتی تھی چھتیسگڑ کے علاوہ بی جے پی کی نئی لسٹ میں میگھالیاں مہاراست اور تیگل لنگانا سے بھی ایک ایک امیدوار کا نام شامل ہے ابھی تک کی جانکار کے مطابق بی جے پی ابھی تک 306 امیدواروں کی گھوشنا کر چکی ہے لوگ سبھا چناؤ کی بچی ہوئی سیٹوں پر لگاتار ہو رہی گھوشناوں کے بیچ سبھی پارٹیوں نے چناؤ پرچار میں اپنی طاقت جھوکنی شروع کر دی ہے وی جے سنکل سبھا کے ساتھ کل سے بی جے پی نے دیش بھر میں لوگ سبھا چناؤ کے لیے پرچار ابھیان شنکھ ناد کے ساتھ شروع کر دیا ہے بی جے پی کے راستی آئے آدھیاکش امیشاہ نے کل آگرہ میں ریلی کے ساتھ پارٹی کے پرچار ابھیان کی شروعات کی امیشاہ نے آگرہ کے کالج میں وی جے سنکل سبھا کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ وکاس بنام بھرشتہ چار کا ہے جہاں ایک طرف نریندر موڈی دیش کے وکاس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف وی پکش کا گڑ بندن بھرشتہ چار اور ستہ کے سوارت کا ہے امیشاہ نے وی پکشی پارٹیوں پر نشانت ساتھتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی پردھان منتری نریندر موڈی کو ہرانا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی چناؤ لڑنا نہیں چاہتا ادھر پششیم بنگال میں راج نیتک آدھار مجبوط کرنے کی کوشش میں جھوٹی بی جے پی رویوار کو گورخہ جن مکتی مورچہ اور گورخہ نیشنل لیبریشن فرنٹ نے اپنا سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہے دونوں ہی دلوں نے بی جے پی کو دارجلنگ سیٹ پر اپنا سمرتھن دینے کی گوشنہ کی ہے دارجلنگ کی سیٹ پر ابھی تک گورخہ پارٹیوں کے سمرتھن سے ہی بی جے پی کے امیدوار کو جیت ملتی رہی ہے اور ورطمان میں ایک کیندریہ منتری ایس ایس اہلو والیہ اس سیٹ سے سانسد ہیں یہاں آپ کو بتا دے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے دارجلنگ کی سیٹ پر اپنا پرتیاشی بدلتے ہوئے راجو سنگھ بیسٹ کو اپنا امیدوار گوشت کر دیا ہے ادھر جھاڑکھن میں کل ویپکشی دلو کے گٹ بندن پر مہر لگ گئی ہے یہاں کانگریس جھاڑکھن مکتی مورچہ اور جھاڑکھن وکاس مورچہ مل کر راجے کی چودھا میں سے تیرہ سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے کانگریس راجے کی سات لوگ سبح سیٹوں پر چناؤ لڑے گی وہی جے ایم ایم اور جھاڑکھن وکاس مورچہ دو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی گڑ بندن میں پلامو لوگ سبح سیٹ آر جی ڈی کے لیے چھوڑ دی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کیور بیجو جنتہ دل کے نیتا اور اڑیسا کے مکہ منتری نوین پٹنایک نے چناؤ پرچار کی شروعات کر دی ہے اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیجو جنتہ دل سبھی 21 لوگ سبح سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی اور کندر میں سرکار بنانے میں اہم بھومی کا نبھائے گی اپنی پہلی چناؤی سبحہ کو سمبھوہ دیت کرتے ہو انہوں نے کہا بیجو جنتہ دل نے چناؤ میں مہلاؤں کو 33 فیسدی سیٹ کا ارکشن دیا ہے انہوں نے کہا کہ مہلاؤں کا وکاس ہونے سے ہی دیش کا وکاس ہوگا ادھر آندر پردیش میں بھی لوگ سبح اور ویدان سبح چناؤ کو لے کر پرچار ابھیان تیج ہو گیا ہے سبھی پارٹیاں ہراج میں پرچار ابھیان میں جھٹ گئی ہیں اسی بیچ کل آندر پردیش کے کڑپا اور چطور جلے میں ٹی ڈی بی پرموک چندر بابو نائیڑو نے ریلیاں کی جگن مہن ریڈی کو ذیمہ دار باتایا آندر پردیش میں لوگ سبح اور ویدان سبح کے چناؤ ایک ساتھ ہو رہے ہیں اس لیے یہاں چناؤی پارہ کافی افان پر ہے راجع کی ایک سو پیچکتر ویدان سبح سیٹو اور پچیس لوگ سبح سیٹو کے لیے گیارہ اپرل کو مددان ہونا ہے ادھر کندریہ منتری سوشمہ سوراج نے کہا ہے کہ نریندر مودی سرکار نے اپنے کارکال میں راستی سرکشہ دیش کے وکاس اور جن کلیان کے لیے کام کیا ہے لوگ سبح چناؤ کے لیے نویڑا میں بی جے پی کی سنکلب سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے سوشمہ سوراج نے کہا کہ لوگ تنتر میں جواب دہی کا صدحان دوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو آپ ان سے کچھ وعدے کرتے ہیں اور جب آپ ان کے پاس دوبارہ جاتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی سرکار کا ملیانکن کرنے کے لیے تین مہتپن پہلوں راستی سرکشہ دیش کا وکاس اور جن کلیان کے پرتی پرتی بدھتا کو دیکھنا چاہیے حضرت راستپتی رامنات کو بیند تین دیشوں کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں راستپتی کوریشیا بولیویا اور چلی کا دورہ کریں گے راستپتی پہلے چرن میں کوریشیا پہنچیں گے جہاں 28 مارس تک کوریشیا کے دورے پر رہیں گے 28 سے 30 مارس تک وہ بولیویا کے لیے جائیں گے اور 30 مارس سے 1 اپریل تک وہ چلی کے دورے پر رہیں گے یاترکہ دوران سبھی دیشوں میں دوئی پکشے باتچیت بیجنس فوم اور بھارتیہ سمودائے کے ساتھ باتچیت اور ساتھی ساتھ کئی مشوہ دھالیوں میں سمبودھن شامل ہے ویدیش منترالے کے سچی ویجیہ تھاکور سنگھ نے راستپتی کے اس دورے کی ویسرت طور پر جان کری دی امریکی راستپتی کے چناو میں سال داہزار سولہ میں روس کے دکھل کی جانچ کر رہے روبرٹ مولر نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ راستپتی ڈونرڈ ٹرم کی ٹیم میں چناو میں روس میں کوئی سانٹ گانٹ نہیں تھی اس ریپورٹ کا سار کل امریکی سانسنوں کو سوپا گیا ویشیش وکیل مولر نے قریب دو سال کی جانچ کے بعد ریپورٹ تیار کی ہے امریکہ میں سال دوہزار سولہ کے راستپتی چناو میں روس کے دخل کی جانچ کر رہے روبرٹ مولر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ راسپٹی ڈونالڈ ٹرمپ کی ٹیم میں چناؤ میں روس سے سانڈ گانٹ نہیں تھی اس رپورٹ کا سار کل امریکی سانسدوں کو سوپا گیا وشیش وکیل مولر نے قریب دو سال کی جانچ کے بعد رپورٹ تیار کی ہے امریکی کانگریس میں کل رپورٹ کا سار اٹارنی جنرل ویلیم بار نے رکھا انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے پریاب ثبوت نہیں ہے کہ راسپٹی نے نیائے میں بوادہ پہنچانے کا کام کیا تھا جیسے ہی رپورٹ سابجنیک ہوئی راسپٹی ٹرمپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ کوئی میلی بھگت نہیں کوئی بوادہ نہیں اور وہ سمپونہ طریقے سے دوش مکت ہیں تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پراتینین نیوز نمسکار